موسیقی 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 اور اس کو میں بھی فرائے کروں گی تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جب یہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پودر ٹو ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی یہاں پر جو ہے ان سب مسالوں کو ڈال کے میں مکس کر لوں گی تاکہ پیاز اور ٹیماتر میں مسالے اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے اچھے سے خوشبو آنے سٹارٹ ہو جائے گی مسالے کی اور ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے آلو اور آپ یقین جانے یہ اتنے مزیدار سی سبزی بنتی نا اب ایک دفعہ بنائیں گے نا اب بار بار بنائیں گے یہاں پر ٹیماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس میں آلو شامل کر دیئے اور آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ڈیڑھ کپ جو ہے میں پانی شامل کر دوں گی اب ایک دفعہ بنائیں گے نا اب بار بار اسے ٹرائے کریں گے اور جب یہ سیزن کی ہونا ہری پیاسو آپ ضرور بنائیے گا فریش فریش جب یہ آتی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ میں نے پیاس کے اندر تین جو ہے وہ ہری مرچ بھی ڈال دی تھی تو اس کا فلیور اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے ہری مرچوں کے ساتھ جو ہے نا تو یہاں پر یہ تین ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کو آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں جو ہے مرچیں زیادہ پسند نہیں ہوتی سبزی میں تو میں نے اس لئے سابوت ہی رکھئے تاکہ اس کا ایک اچھی سی خوشبو سے آجائے تو یہاں پر جو ہے یہ میں کور کر کے اس کو رکھ دوں گی تقریبا جب تک کہ یہ آلو سوفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دینا ہے یہاں پر جب پانی جو ہے وہ آل موسٹ کم ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ثابت لال مرچ ڈالی اور ہری پیاز جو کا ٹی وی تیز ہے ہری پیاز کے پتے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ان کو میں اچھی سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر دوں گی بلکل مطلب لو فلیم پہ جیسے ہم دم پہ رکھتے ہیں اتنے فلیم پہ میں اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی یہاں پر ریڈی ہے ہری پیاز آلو کی سبزی اتنی اچھ اس کی خوشبو اور اتنا اچھ اس کے فلیور ہوتا نا آپ ایک دفعہ بنائیں گے نا مید ہے تو آپ سے پرامیس ہے آپ اس کو بار بار ٹرائے کریں گے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا یقینا یہ جھٹ پر سے کوئی ایک سی ایزی سی ریسیپی بہت کم مسالوں کے ساتھ آپ کو ضرور پسنائی ہوگی اپنا خیال رکھیں کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ